پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو یہ بھی اللہ کے ایک پیغمبر ہیں تو ان کو یہ نام عطا کیا گیا اور ان اس کا ورد شروع کیا تو تین ملائکہ موکلین جو مسخر ہوئے اور تکیمیل نبوت کے مراحل انہوں نے تیہ کروائے بڑا عجیب و غریب نام ہیں اور بڑی اس کے اندر انوارات اور کیفیات ہیں تو زیادہ اس کے اندر اشغال ہیں کوئی شغل کے ساتھ اس کو کیا جاتا ہے لہذا اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے نورِ توحید حاصل ہو جاتا ہے اور معرفت کی حقیقتی نسان پر کھل جاتی ہے گوہ ہے کہ یہ بندہ اپنے خدا کو پہچاننے لگتا ہے اور ظاہر ہے کہ بندہ اپنے خدا کو پہچانے یہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے یہ بلا تو معرفت کا بہت بڑا راز ہے اس کے علاوہ وہ شخص کہ جس کے کام جانب وہ اٹکے ہوئے ہیں مہمات رکی ہوئی ہیں زندگی اس کی بلکل تھمی ہوئی ہے اور ظاہری باطنی کیفیات کے حوالے سے بلکل مایوس اور اپنی امیدیں توڑ چکا ہے اس کے اندر بڑی اس کے اندر تاثیر ہے اس کے علاوہ وہ شخص جو چاہتا ہے کہ فتوحات کے دروازے کھل جائیں غیب کی ایسے خزانے اس پر نشاور ہو جائیں جس کوئی کوئی نظیر نہ رہے اور ایک عرصے سے منتظر ہے لیکن کوئی راہ نہیں بنتی تو یہ سارے فوائد اس انسان کو اس ایک عمل پر پہلے حاصل ہوں گے جس کے اندر خاص اشغال ہیں وہ کرنے ہوں گے اس کا طریقہ یہ اور یہ نام یہ ہے سکرین کے اوپر آ رہا ہوگا تو کہا کہ وہ عبارت بھی صحیح ہے جو میں نے پڑھی وہ بھی عبارت صحیح کتابوں میں دونوں طرح آتا ہے کیونکہ معنی اور مفہم میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو جس طریقے سے بھی اس کی تلاوت کرنا چاہے وہ کرے اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ جو منافع میں نے ذکر کی یہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک بکرہ زیبہ کرے بکرہ زیبہ کرے اس کی جو کلیجی اور پیپڑے وغیرہ کا جو عصہ ہوتا ہے تو وہ اس کو تیار کر لے تیار کرنے کے بعد گھر میں مسئل لے آئے گھر میں لانے کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے سات سو مرتبہ یہ نام پڑھ کے دم کرے سیمن ہنڈ ٹائم پڑھ کے اس اوپر دم کرے اور دم کرنے کے بعد جانب وہ ایک چھوری لے چھوری لے کے اس کے ان کے اوپر یوں جیسے کٹا کٹ والے کرتے ہیں تو یوں چھورییں اس کے اوپر مارے تیاری جی پیپڑوں کے اوپر گردوں پر مارے اور جو ہے ہر ایک وار کے اوپر جو ہے ایک مرتبہ اس نام کو پڑھے کیونکہ اکتالیس چھوریاں مارنی ہوں اس نے لہٰذا اکتالیس دب اس کا ورد کرنا ہے یہ سات سو کے دم کے بعد ٹھیک تو وہ پڑھتا جائے مارتا جائے فورٹی ون پورا ہو گیا اب جو ہے اس کو کھانا تیار کرے اس کو پکائے اس کو پکائے پکا کے اس کے دو حصے کر لے آدھا سالن ایک طرف آدھا سالن ایک طرف ایک جو آدھا سالن ہے وہ اس کے ساتھ دو چار روٹیاں بانت کی تو ایک پورٹلی تیار کر لے پورٹلی تیار کر کے ایک سفید کاغذ بغیر لکیر کا اس کے اوپر مشک زافران اور زردے کا رنگ مس کر کے روشنی بناے روشنی بنا کے لکڑی کے کلم سے اس کاغذ پر اس نام کو لکھے 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 اس کا تویسہ بنا کے اس کھانے کی پورٹلی میں ساتھ رکھ دیں یہ پورٹلی لے کر آجائے کسی ایسی مسجد میں جہاں پنج وقتہ نماز ہوتی ہے اور اس کی دوسری منزل ہے ایک تو گرانڈ فلور ہوگا ایک اس کا فرس فلور یعنی اوپر کی منزل اوپر کی منزل میں کسی بھی جگہ پر وہ پورٹلی کھانے کی رکھ دیں رکھنے کے بعد یہ اسم پڑھتے ہوئے اس مسجد سے نکلے نکل کے گھر آ جائے گھر آنے کے بعد وہ جو باقی کھانا پکاوا ہے باقی جو کھانا پکاوا ہے وہ کھانا جو ہے اپنے سامنے رکھ لے اور جو ہے اس کھانے کو جب پکایا جائے یہ یاد رکھ کھانے پکایا جائے تو مشک اور زافران تھوڑا سا اس کھانے میں مکس ضرور کریں ٹھیک اب وہ جو باقی بچاوا کھانا ہے یہ لا کے رکھے سامنے اور اللہ کا نام لے کے اس نام کا ورد کر کے اس کھانے کو کھانا شروع کر دیں ڈیریکٹ کھالے اوجی وغیرہ یا روٹی کے ساتھ وہ کھانا کھالے کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ اللہ سے دعا کر لے یا اللہ میں یہ یہ چاہتا ہوں نورِ معرفت عطا فرما دے حقیقت توحید مجھ پر کھل جائے میرے فتوحات کے دروازے مجھ پر کھل جائے میرے جو بستہ کام ہے رکھے کام ہے یا اللہ وہ سارے بن جائے زندگی آسان اور صدہ ہو جائے کوئی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا دنیا میں بھی بے شرام کے راستے کھولیں اور فی الاخرتی آخرت بھی بھی کھولیں یا اللہ یہ مجھے عطا فرما دعا کر لیں بس پھر ایک ہفتے کے اندر اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھیں اچھا وہ جو کھانا مسجد میں رکھا تھا یہ عمل کرنے کے بعد جا کے وہ کھانا کسی موتاج غریب کو بطور صدقے کے دے دیں یا آرڑی وہاں موزن خادمی سے ٹیکر کیا جائے کہ میں جب آپ کو فون کرو اشارہ کرو تو آپ یہ کھانا اٹھا کے اپنا کھا پی لینا ٹھیک بس بس ایک ہفتہ انتظار کریں پھر دیکھیں کیا ہوتا زبردست ہے اقل حیران ہو جائے گی کہ اللہ تبارک وطلہ کس طریقے سے اس پر جائے فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں اور کیسے اس کو جہاں کیفیاد اور روحانیات نصیب ہوتی یہ اس کے در تاثیر دوسری تاثیر یہ کہ اگر کسی کماری عورت یا یہ کہ سیبہ عورت کا رشتہ اٹکاوا ہے اور من پسند کا کوئی رشتہ چاہتی ہے اور ایسا شور ملے جو اس کو محبت و عزت دینے والا ہو اس کے لیے اس کے در بڑی تاثیر ہے کہ یہ جو پہلے میں نے عمل بتایا اس میں اگر وہ دعا کر لے گی وہ عمل کرے تو اس کے لیے بھی آسان ہے وہاں بھی یہ کام ہو جائے گا اور ورنہ الگ جو ہے وہ اس کا ورد کرے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اپنے نام کے عدد نکال لے مثلا تین سو تیرہ ہیں اس کو تین کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے تو جتنا آ جائے اتنا عدد اس نے روزانہ اس کا تلاوت کرنا ہے اور یہ ٹوئنٹی ون ڈیز تین ہفتے تک اس نے اس کا ورد کر کے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اس کو جو ہے من پسند رشتہ مل جائے گا اور جب محبت عزت دینے والا شور نصیب ہوگا یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کہ ایسے مذرگار بن جائے کہ رزق کے خزانے ملی آسان ہو جائے اور علم لدنی نصیب ہو جائے اللہ کی خاص معرفت کا علم مجھے نصیب ہو تو روزانہ ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے اول آخر وہ جو ترتیب بتائی یہ ایک ہی دفعہ صرفاتیہ بسم اللہ ملا کے بسم اللہ الرحمن رہ مل حمدللہ بالعالمین آمین تک اس کے بعد دعا کر لینی ہے یہ فورٹی ون ریز ایک چلہ پورا کرنا ہے انشاءاللہ جو حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص روحائی توجہات نصیب ہو جائیں گی اور رزق کے دروازے کھلیں گے اور علم لدنی اللہ تبارک وطا نصیب فرمائیں گے یہ ایک تاثیر اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ یہ یہ چاہتا ہے کہ میں جانب وہ اس کا جو موکل ہے اس ذکر کا وہ مسخر ہو جائے اس کے وہ میرا معامل بن جائے اس سے دوستی میری ہو جائے اس کے لئے زبردست اس میں تاثیر ہے کیونکہ میں نے بتایا تھے اس ذکر میں اشغال زیادہ ہیں تو یہ ایک اس کے اندر یہ شغل کرنا پڑے گا اس کا طریقہ یہ ہے یہ یکم شابان سے شروع کرے یا یکم رمضان سے شروع کرے اس کا پڑھنا اور روزانہ پانچ ہزار دفعہ پڑھنا ہے فائف تھاؤزن اول آخر وہ یہ ہے کہ مرتبہ دروشیف پڑھنا ہے اور دروشیف کہہ اس پر فاتح پڑھنی بسم اللہ ملا کے اور جب دعا کرے گا اس پر دروشیف شامل کرے تو پانچ ہزار تو یہ پورا مہینہ پڑھتا رہے گا جب آخری تاریخ ہوگی رمضان کی یا شابان کی تو ایک جنہ ایک شخص ظاہر ہوگا وہ جو موکل ہوگا اس کا بڑا حسین و جمیل خوبصورت نورانیت کا گویا کہ مرقع ہوگا وہ آئے گا اور اس کو کہے گا اے صاحب دعوت تیرا کیا مقصد ہے اس پڑھنے سے تو یہ جو پڑھ رہا ہے کہ تیرا مقصد کیا ہے تو یہ کہے کہ تیری یہ میرا مقصود تیری حضوری ہے تو حاضر ہو جائے یہ میرا مقصود ہے تو وہ سامنے سے کہے گا اور مقصود تیری حضوری ہے اور میں یہ چاہتا ہوں تیرا تُو میرا معامل بن جا جیسے انسانوں میں آپ کا کوئی معامل ہوتا ہے ایسی تُو میرا معامل بن جا تو وہ کہے گا کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اور تیرے کاموں پر نظر رکھوں گا تیری مسئلت کو مقدر رکھوں گا اور جب تُو مجھے بلائے گا میں آ کر تیرے کام میں تیرا تعامل کروں گا یہ وہ بولے گا یہ بولنے کے بعد تو ایک آپ کو بڑا قیمتی پتھر دے گا پتھر دے گا ایک قیمتی جوہر جو انڈے کے برابر ہوگا مرغی کے انڈے کے برابر اور اس کے اوپر سبز لکیرے لگیویں ہوں گی وہ آپ کو دے گا آپ اس کو قبول کر لیں اور وہ یہ کہے گا کہ جب آپ کو بھی زورت ہو اپنے سامنے اس کو رکھنے کے بعد اس نام کا وید شروع کر دینا جیسے آپ اس نام کو پڑھیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا جو کام میرے ذمہ لگائیں گے میں اس کو قرب سر انجام دوں گا ظاہر ہے کہ جب وہ آپ کے قابو میں آگیا تو اب آپ اس سے کوئی بھی جائز کام لینا چاہیں گے انشاءاللہ آپ کو مددگار ہوگا جیسے انسانوں کے انسان مددگار ہوتے ہیں صاحب منصم صاحب قوت آپ کے مددگار ہوتے ہیں ایسی وہ بھی آپ کے خادم ہوگا آپ اس سے کام لے سکتے ہیں لیکن اس میں شرط وہی ہے کہ ناجائز کوئی کام نہ لیں بلا وجہ کسی کو دھونس دمکی نہ جمائیں کیونکہ یہ بڑی آسانی سی عمل ہو جائے گا آپ کا کامیاب آپ ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کو جائز طریقے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عدل کے لیے عدل کے ساتھ استعمال کریں ظلم نہ کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی رہے گی یہ اس کے اندر تاثیر ہے اس انداز سے یہ اشغال کر کے آپ اس نام کے منافع اٹھا سکتے ہیں حضرت جب میں آپ کو سن رہا تھا تو میں نے یہاں پہ ایک لفظ لکھا کہ یہ تمام باتیں موجزانہ عمل کی ہیں یہ مطلب موجزیں ہیں ایکسٹریملی یونیک اینڈ سٹننگ یہ ایسا عمل ہے اور آج تک ایسی بات نے ہوئی جو آپ نے چیزیں اس میں بتا دیں نورِ توحید اور اس کے بعد جس میں اللہ کو پہچاننا ہر قسم کی فتوحات ہر قسم کی اٹکے ہوئے کام اور بہت ضروری رشتہ بچیوں کا جن کی شکایت جن کی تمنا جن کی ریکویسٹ آپ کا در نہیں چھوڑ دی اور یہ حقیقت ہے لوگوں کے پریشانی ہے اور پھر حضرت خضر کی مدد ان کی مدد شامل کر لینا اور آخر لسٹ بٹ نوٹ لیسٹ مسخر کے معاونت یعنی آپ نے ایسا عمل بتا دیا کہ وہ چراغ رگڑو اور جنا تو ایسی بات آپ نے آج بتا دی اور جو آمال ہیں کرنے کے لیے وہ کوئی ایسے ناممکن چیزیں نہیں ہیں پہلی چیز میں بکرے کا زبا کرنا اور کلیجی کے اوپر کٹ لگانے اور کھانا تقسیم کرنا وہ سارا عمل تو ہے مطلب محنت ہے اس میں لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہے اس کا ریزلٹ دیکھیں اس کا ریزلٹ تو بہت آسان زبردست ہے اور یہ کام اس کے حساب سے بڑا آسان ہے تو یہ بات اور پھر یہ مسخر کے معاونت کے لیے ایک مہینی کا ذکر ہے رمضان میں آپ نے بتایا تو حضرت اگر یہ کوئی نہ کرے تو وہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن جو ضرورت مند ہیں وہ کریں گے میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگلے ہفتے سے ہمیں کالیں آ جائیں گی وہ لوگ کہیں گے کہ ہم رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہتے ہیں کچھ اور بتائیے کہ ہم ابھی کرنا چاہتے ہیں تو بہت خوب حضرت ہے it's an amazing teaching it's an amazing segment that we do here never heard of this thing کہیں ہم نے سنا نہیں کہیں ہم نے پڑھا نہیں جو آپ یہاں آکے بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ thank you so very much i can only say thank you allah barat chukri exactly